بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے پہلے ہی یوم آخرت سے لوگوں کو متنبہ کر دیا تھا پھر اس نے موضوعات تفہم القرآن جلد پنجم عنوان آخرت صفحہ 120 سور خاف آیات 27-32 قَالَ خَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَتْغَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ فِي زَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَسِمُ لَدَيَّ وَخَدْ خَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٍ مَا يُبَدَّلُ الْخَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِزَلَّامِ لِلْعَبِيدٍ اس کے ساتھی نے ارز کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑھاوا تھا جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی انجامِ بس سے خبردار کر چکا تھا میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں اس کے ساتھی نے ارز کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑھاوا تھا یہاں فہوائے کلام خود بتا رہا ہے کہ ساتھی سے مراد وہ شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگا ہوا تھا اور یہ بات بھی اندازِ بیان ہی سے مترشہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اور اس کا شیطان دونوں خدا کی عزارت میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ حضور یہ ظالم میرے پیچھے پڑھاوا تھا اور اسی نے آخر کار مجھے گمراہ کر کے چھوڑا اس لئے سزا اس کو ملنے چاہیے اور شیطان جواب میں کہتا ہے کہ سرکار میرا اس پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ یہ سرکش نہ بننا چاہتا ہو اور میں نے زبردستی اس کو سرکش بنا دیا ہو یہ کمک تو خود نیکی سے نفور اور بدی پر فرہبتا تھا اس لئے انبیاء کی کوئی بات اس سے پسند نہ آئی اور میری ترغیبات پر فزلتا چلا گیا جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی انجام بس سے خبردار کر چکا تھا یعنی تم دونوں ہی کو میں نے متنبہ کر دیا تھا کہ تم میں سے جو بہکائے گا وہ کیا سزا پائے گا اور جو بہکے گا اسے کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا میری استنبیہ کے باوجود جب تم دونوں اپنے اپنے حصے کا جرم کرنے سے باز نہ آئے تو اب جھگڑا کرنے سے کیا حاصل کیا ہے بہکنے والے کو بہکنے کی اور بہکانے والے کو بہکانے کی سزا تو اب لازمان ملنی ہی ہے میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی یعنی فیصلے بدلنے کا دستور میرے ہاں نہیں ہے تم کو جہنم میں پھیک دینے کا جو حکم میں دے چکا ہوں اب واپس نہیں لیا جا سکتا اور نہ اس خانون ہی کو بدلا جا سکتا ہے جس کا اعلان میں نے دنیا میں کر دیا تھا کہ گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے کی کیا سزا آخرت میں دی جائے گی وَمَا عَنَا بِذَلَّامِ لِلَبِيدٍ اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں اصل میں لفظ ظلام استعمال ہوا ہے جس کے معنی بہت بڑے ظالم کے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم تو ہوں مگر بہت بڑا ظالم نہیں ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں خالق اور رب ہو کر اپنی پروردہ مخلوق پر ظلم کروں تو بہت بڑا ظالم ہوں گا اس لئے میں اس رئے سے کوئی ظلم بھی اپنے بندوں پر نہیں کرتا یہ سزا جو میں تم کو دے رہا ہوں یہ ٹھیک ٹھیک وہی سزا ہے جس کا مستق تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تمہارے استخاق سے رتی بھر بھی زیادہ سزا تمہیں نہیں دی جا رہی ہے میری عدالت بیلاغ انصاف کی عدالت ہے یہاں کوئی شخص کوئی ایسی سزا سزا نہیں پاسکتا جس کا وہ بل حقیقت مستق نہ ہو اور جس کے لئے اس کا استخاق بلکل یقینی شہادتوں سے ثابت نہ کر دیا گیا ہو آخرت میں ایک فرشتہ ہر مجرم کو ہاں کر لانے والا ہوگا اور ایک اس پر گواہی دینے والا پھر اس نے موضوعات افیم القرآن جلد پنجم انوان آخرت صفحہ ایک سو اٹھارہ وَنُفِقَ فَجْصُورُ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدُ وَجَاتْ كُلُّ نَفْسِ مَآَهَا سَائِقُونَ وَشَہِيدُ اور پھر سور پوکا گیا یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلائے جاتا تھا ہر شخص اس حال میں آ گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہاں کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا اغلب یہ ہے کہ اس سے مراد بھائی دو فرشتے ہیں جو دنیا میں اس شخص کے خوال و عمل کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لئے معامور رہے تھے خیامت کے روز جب سور کی آواز بلند ہوتے ہی ہر انسان اپنے مرخص سے اٹھے گا تو فوراں وہ دونوں فرشتے آ کر اسے اپنے چارج میں لے لیں گے یہ ایک اسے عدارت خداوندی کی طرف ہاکتا ہوا لے چلے گا اور دوسرا اس کا نام ہے آماد ساتھ لے ہوئے ہوگا